دوستو کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسا ملک جہاں جنگلوں کو آگ سے بچانے کے لیے قیدیوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور اگر کسی آدمی کو پیمار سامپ کٹ لے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے اور ایک ایسا کیڑا جسے انسان نے گلتی سے دریافت کیا اور ایسے قبائل جو شکار کرنے کے لیے گاریوں سے بھی تیز باگتے ہیں دوستو ویڈیو بہت انٹرسنگ ہونے والی ہے ایسے ہی امیزنگ فیکٹ دیکھنے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آر تک ضرور دیکھئے گا فیکٹ نمبر ون دوستو کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ جانی نقصان والا زلزلہ پندرہ سو چھپن کے دوران چائنہ میں آیا تھا اس زلزلے میں تقریباً آٹھ لاکھ تین ہزار لوگوں کو موت نے نگل لیا تھا فیکٹ نمبر ٹو آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ ایمازون میں دنیا کی دوسری بڑی ندی موجود ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں ایک دفعہ اس ندی نے اُلٹی سمت میں بہنا شروع کر دیا مطلب مشرق سے مغرب کی جانب فیکٹ نمبر تھری دوستو جب ہم بچے تھے تو اکثر سبزیاں ہمیں پسند نہیں تھی لیکن جب ہم بڑے ہوئے تو ہم نے سبزیاں کھانا شروع کر دی اور ان میں سے کچھ سبزیاں ہماری فیورٹ بھی ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہماری زبان کے ٹیسٹ برگ ہر سال سال کے بعد بدلتے ہیں جس سے ہمیں وہ اقذابی اچھی لگتی ہے جسے ہم پسند نہیں کرتے فیکٹ نمبر فور جیسا کہ آپ جانتے ہیں دنیا زہری لیترین جانوروں سے بری پڑی ہے اور ان میں کچھ حشرات ایسے بھی ہیں جو اگر آپ کو کاٹ لیں تو کچھ ہی دیر بعد آپ کا جسم گلنا سرنا شروع کر دیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹ سوی دشانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کر دیں فیکٹ نمبر فائف دوستو اگر سامپوں کی بات ہو ہی رہی ہے تو سامپوں کے بارے میں ایک مزید فیکٹ اور سنیے ایک ایوریج سامپ کی نسبت بیمار سامپ زیادہ حطرناک ہوتا ہے اگر وہ آپ کو کاٹ لے تو آپ کے علاج کے دوران مزید مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا اگر کسی شخص کو بیمار سامپ کاٹ لے تو وہ شخص عجیب قسم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے جیسا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود بہت مو کا ذائقہ بدل جانا اور ہون میں ہترناک بیکٹیریا کا پیدا ہو جانا فیکٹ نمبر سکس دوستو یہ فیکٹ سگرٹ کے عادی نوجوانوں کے لیے ہے اگر وہ سگرٹ کی لت سے پریشان ہیں تو وہ یہ ٹرک ضرور آزمائیں جب ان کا دل سگرٹ پینے کا کرے تو وہ اپنی زبان پر تھوڑا سا نمک رکھ کر چبائیں امید ہے ایسا کرنے سے وہ اس لات سے نکل سکتے ہیں فیکٹ نمبر سیون جب جنگلوں میں قدرتی طور پر آگ لگتی ہے تو اسے بجھانے کے لیے کیلیفورنیا کے قیدیوں کا استعمال کیا جاتا ہے ایسا کرنے سے قیدیوں کی سزا میں کمی لائی جاتی ہے مطلب جو قیدی ان جنگلوں کی آگ بجھانے میں مدد کرتے ہیں ان کی سزا میں ایک حد تک کمی کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں پیسے بھی دیے جاتے ہیں اگر ہمارے ملک میں کوئی ایسا قانون ہوتا تو ہمارے ملک کے قیدی آگ بجھانے کے چکروں میں جنگلوں میں گائب ہو جاتے اور پھر ہماری پولیس لمبے عرصے تک جنگلوں کو چھوڑ کر ان قیدیوں کو ڈونڈنے میں اپنی آدھی زندگی صرف کر دیتی فیکٹ نمبر ایٹ دوستہ ہمارے ملک میں ہی نہیں بلکہ تمام ملکوں میں ہر پارٹی کے ہار جانے کے بعد دوسری پارٹی ان پر دھاندلی کا اعظام لگاتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں تریحی میں سب سے بڑی دھاندلی کب ہوئی انیس ستائیس میں لائی بیلیا کے سابق صدر چارلس نے دو لاکھ ترتالیس ہزار ووٹ حاصل کیے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی اس وقت اس ملک کے تمام ووٹ صرف پندرہ ہزار تھے فیکٹ نمبر نائن دوستو آج کل آپ نے ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل فون دیکھا ہوگا لیکن ایک سرچ کے مطابق 30% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک موبائل پر نہ ہی کوئی کال کی اور نہ ہی کوئی میسیج کیا تو اگر آپ کے عزیزو اکارب یا دوستو میں کوئی ایسا شخص ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا فیکٹ نمبر ٹین ایک سٹڈی کے مطابق اگر گلوبل وارمنگ ایسے ہی بڑھتی رہی تو دو ہزار پچانوے تک اسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں پچاس پرسنٹ تک اضافہ ہو جائے گا اسی لئے گلوبل وارمنگ کا حل نکالنا بہت ضروری ہے فیکٹ نمبر 11 آپ نے بہت سی عجیب و غریب قوموں کے بارے میں سنا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس دنیا میں ایسی بھی قومیں موجود ہیں جو گاڑی سے بھی تیز بھاگتی ہیں یہ قومیں شکار کے معاملات میں اپنے شکار کے پیچھے اس وقت تک بھاگتی ہیں جب تک شکار گر کر بے ہوش نہ ہو جائے فیکٹ نمبر 12 ایک سروے کے مطابق 1980 میں کالج کے ٹوڈینٹس کو تمام سبجیکٹ میں اے پلس مارکس لینے کے لیے پورے سال میں صرف 182 گھنٹے پڑھنا پڑتا تھا یعنی ایک دن میں صرف 40 منٹ ان وقتوں میں سلیبز کچھ ایسے ہوتے تھے لیکن 2010 کے بعد ایک سٹوڈینٹ کو تمام سبجیکٹ میں اے پلس مارکس لینے کے لیے پانچ سے چھ گھنٹے پڑھنا ضروری ہے لیکن آج کل کچھ بچے تیرہ سے چودہ گھنٹے پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے والدین کی تسلیل نہیں ہوتی اور یہ ان بچوں کے لیے ذہنی بوجھ بن جاتا ہے جو ان کے دماغی توازن پر گہرہ اثر کرتا ہے فیکٹ نمبر 30 تو کیا آپ نے کبھی سوچا اگر درہت نہ ہوں اور انسانوں کے لیے مسنوئی طور پر اکسیجن تیار کی جائے تو صرف چھ مہینوں کی اکسیجن کا حرچ چھ بیس ٹریلین ڈالر ہوگا جیسا کہ آپ اس فیکٹ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قدرت کی بنائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے کتنی قیمتی ہیں اس لیے جتنا ہو سکے درہت لگائیں فیکٹ نمبر 14 افریکن آئیز بی جنہیں کلر بی بی کہا جاتا ہے ایک سٹیڈی میں ان کے بارے کہا جاتا ہے کہ یہ انسانوں کی بنائی گئی محلوک ہے اور یہ گلتی سے لیب کراس کر گئی تھی اس کے بعد یہ دنیا میں اتنی پھیل گئی کہ نارمل بھی یعنی یہ شاید کی مکھی کی ایک قسم بن گئی دوستو یہ ایک سٹیڈی کے مطابق ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہو فیکٹ نمبر 15 اپولو 11 کے ایسٹرانٹ بغیر انشورس کے ہی چاند پر چلے گئے کیونکہ چاند پر جانے سے پروٹیکٹ کرنے والی لائف انشورس کی کاسٹ بہت زیادہ تھی اس لئے انہوں نے اپنے آٹوگراف کو سو سے زیادہ پیپر پر سائن کیا اور اپنی فیملی کو دے دئیے اور جاتے وقت ان سے کہا اگر ہم چاند سے واپس نہ آئے تو ان آٹوگراف کو سیل کر کے لوگوں سے ایک باری رقم حاصل کر لینا اور اپنی زندگی بہ آسانی گزارنا فیکٹ نمبر 16 دوستو کیا آپ جانتے ہیں زمین میں ایک منٹ کے مختصر عرصے کے دوران تقریباً 6000 دفعہ بجلی چمکتی ہے فیکٹ نمبر 17 دوستو ہاتھ ملانا ایک عام سی بات ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے یعنی ہاتھ ملانے کا سلسلہ کیسے شروع ہوا آئے سے ہزارہ سال پہلے لوگ ایک ہاتھ میں جنگی ہتھیار پکڑتے تھے اور دوسرا ہاتھ اپنے کسی عزیز سے ملاتے تھے ایسا کرنے سے وہ کسی سے بھی ملاقات کے دوران خود کو محفوظ سمجھ دے تھے ایک اسٹڈی کے مطابق یہ سلسلہ اسی وقت شروع ہوا تھا فیکٹ نمبر 18 زندگی میں ہمیں زیادہ سے زیادہ خوش رہنا چاہیے جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کا ہون گڑا ہو کر جمنا شروع ہو جاتا ہے اور جمع ہوا ہون باریک نالیوں سے نہیں گزرتا اس لئے زیادہ تر ہارٹ اٹیک کی وجہ بھی یہ جمع ہوا ہون ہی بنتا ہے اس لئے دوستو ٹینشن اور سٹریس سے ہمیشہ دور رہیں فیکٹ نمبر 19 کبھی آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس کی آپ وضاحت نہیں کر سکتے مطلب آپ کہنا بھی چاہتے ہیں لیکن آپ بول نہیں سکتے مطلب کچھ عجیب سی فیلنگ یا کچھ اچھی فیلنگ اس صورتحال میں صرف انسان محسوس کر سکتا ہے لیکن کچھ بول نہیں سکتا اس فیلنگ کو ٹیکنیکلی ایلیسی تھیمیا کہتے ہیں اور یہ عادت دنیا میں تقریباً 10% لوگوں میں پائی جاتی ہے دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس وید شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل لائکن پر کلک کر کے آل نوٹیفکیشن کو اینیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ ملتے ہیں